الرحمن الرحیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں جس کڑی کو آج ہم جاننے والے ہیں وہ ہے ولو العظم من الرسل میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شمار ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شمار ان پانچ ولو العظم پیغمبروں میں سے ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تمام انبیاء میں سے خاص طور پر نام لے کر ذکر فرمایا ارشاد عبادتالہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا أَخَدْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَوْ مِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيْسَ بْنَ مَرْيَمْ وَأَخَدْنَا مِنْهُمْ مِيْثَاقًا غَلِيظًا اور جب ہم نے پیغمبروں سے اہد لیا اور تم سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسا سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے اور اہد بھی ان سے پکا لیا اور مزید فرمایا وَشَرْعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَسَّى بِهِ نُوحٌ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَسَّيْنَا بِهِ عِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيْسَى أَنْ أَقِيمُ الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْ فِي اس نے تمہارے لئے دین کا وہی راستہ مقرر کیا جس کے اختیار کرنے کا نوح کو حکم دیا تھا اور جس کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہارے طرف وہی بھیجی ہے اور جس کا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا وہ یہ کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا اُلِ الْعَظم پیغمبروں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ ہی یعنی ابراہیم علیہ السلام ہی سب سے عفضل ہیں آپ ہی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں آسمان پر اسی بیت المعمور سے ٹیک لگا کر بیٹھے دیکھا تھا جس میں روزانہ ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں پھر دوبارہ ان کی باری کبھی نہیں آتی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم یوسف بن یاقب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام حضرت ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ سب سے معزد انسان کون ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ معزد انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا ہم آپ سے یہ بات نہیں پوچھ رہے ہیں فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ جاہلیت میں بہتر تھے اچھے تھے وہ اسلام میں بھی بہتر ہیں اور اچھے ہیں جب دین کی سمجھ انہیں حاصل ہو جائے یا دین کی سمجھ وہ حاصل کر لیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ قبروں سے بے لباس اور غیر مختون اٹھیں گے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لبانش پہنا جائے گا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس طرح ہم نے کائنات کو پہلے پیدا کیا اسی طرح دوبارہ پیدا کریں گے اسی جزوی فضیلت کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلقاً افضل ہونا لازم نہیں آتا کیونکہ نبی رحمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود کی جو افضلیت حاصل ہے وہ زیادہ عظیم ہے اس پر پہلے پچھلے تمام انسان نبی تمام انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رشک کریں گے جہاں تک حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اس حدیث کا تعلق ہے کہ ایک آدمی نے نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا خیر البریہ اے تمام مخلوقات میں افضل ترین تو نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو ابراہیم علیہ السلام تھے یہ نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم طرف سے اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ وسلم کے مقابلے میں قصر نفسی کا اظہار ہے یہ ایسے ہے جیسے آپ کا یہ فرمان ہے انبیاء کو ایک دوسرے پر فضیلت نہ دو اور فرمایا مجھے مسا فر مسا علیہ وسلم پر فضیلت نہ دو کیونکہ قیامت کے دن لوگ بے ہوش ہو جائیں گے پھر سب سے پہلے ہوش میں میں آؤں گا تو دیکھوں گا کہ حضرت مسا علیہ وسلم ارش کا پایا پکڑے ہوئے ہیں معلوم نہیں وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آگئے یا انہیں تور کی بے ہوشی کا بدلہ دیا گیا یہ احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ان تمام متواتر احادیث کے خلاف نہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن تمام بنی آدم کے سردار ہوں گے اسی طرح حضرت عبی بن کعب رضی اللہ علیہ وسلم سے مروی حدیث بھی اس کے خلاف نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تیسری دعا کو اس دن کے لئے ملتوی کر دیا جس دن تمام لوگ حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی میرے قرب کے خواہش مند ہوں گے چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے ابزل رسول ہیں اس لئے نمازی کو حکم دیا گیا کہ تشہود میں آپ علیہ السلام پر درود پڑھیں حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام کہنے کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے آپ پر صلاة یعنی درود دعا رحمت بھیجنے کا کیا طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا یوں کہو اللہم صلی علیہ محمد وعلا آل محمد کما صلی اللہ علیہ ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علیہ محمد وعلا آل محمد کما بارکت علیہ ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا بیان ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیشہ ہمیں ان کے راہ پر چلائے اور اپنی خشنودی خوشنودی حاصل کرنے کے تمام تر مواقع کو استعمال کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین وزاکم اللہ خیرہ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ